آگے ذرا بات سیاست کی کرتے ہیں کیونکہ سب کی نظریں الیکشن کمشن آف انڈیا پر لگی ہوئی ہے ترہ ترہ کی چمیں گویاں چل رہی ہے اور اس بیچ رات دیکھ رگے الیکشن کمشن آف انڈیا کا حکم نامہ سامنے آیا ہے جس کے تحت یہ صاف ہوا کہ جمہور کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس وقت یہ اہم اور بڑی خبر کی تمام ازلا کے ڈسٹک الیکشن آفیسرز کے ساتھ یعنی بیس کے بیس ڈیسیز کے ساتھ ورچول موڈ پر دس جولائی کو الیکشن کمشن آف انڈیا ایک میٹنگ کرنے جا رہا ہے جس میں الیکٹرول رولز کا ریوجن اور دیگر معاملات پر تباہلے خیال کیا جائے گا اس زمن میں چیف الیکٹرول آفیسر جمہور کشمیر کی طرف سے بعض افتہ طور پر سمری نوٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں آٹھ سے دس پوائنٹس رکھے گئے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر یہ میٹنگ ہوگی دو بجے یہ میٹنگ شروع ہوگی پانچ بجے تک چلنے کا امکان ہے اور میٹنگ نوٹ بازدفتہ طور پر الیکشن کمشن کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن آف انڈیا بیس ڈیپٹی کمیشنر جو یونین پیریٹری جمہور کشمیر کے بیس ازلا کے اندر ہے وہاں دس جولائی کو ریویو کر رہا ہے اور یہ ریویو تب ہو رہا ہے جب جمہور کشمیر کے اندر جو ووٹرون کا اندراج اور دیگر معاملات اس وقت چل رہے ہیں تو اس زمن میں ایک اہم پہل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے شروع کی گئی ہے دس جولائی کو ریویو ہوگا جمہور کشمیر کا دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے تیاریاں ہو گئی ہیں الیکٹرونل رولز تیار ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں بی ایل اوز اور ڈی ایل اوز کے لگنا جو تائی تھا کیا وہ مکمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور پھر ہاؤس ٹا ہاؤس جو سروے کا کام ہاتھ میں لینا ہے تاکہ ایک ایک ووٹر کا اندراج ہو کتنا وہ مکمل ہوا ہے کتنا کام کرنا ضرور ہے اور اس زمن میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے لیا جائے گا مانا جارا کہ نہ صرف جمہور کشمیر بلکہ ان تمام چاروں ریاستوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بھی ایک ایک دن بتائے گا الیکشن کمشن اور اس کے بعد ایک فل میٹنگ جمہور کشمیر کے اندر بھی ہوگی جب پورا کمشن جمہور کشمیر کا دورہ کرے گا اور اس زمن میں اطلاعات یہ ہے کہ لائنڈ آرڈر اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی تبالے خیال کیا جائے ایک در الیکشن کمشن نے تمام بسٹک الیکشن آفیسر سے کہا ہے کہ جتنا بھی فیڈبیک پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے دیا گیا ہے اس فیڈبیک کو بھی اس میٹنگ کا حصہ بنایا جائے جو ری لوکیشن آف پولنگ سینٹرز ہے پولنگ بوتز ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں ساری باتیں بلیک اینڈ وائٹ میں رکھی جائے اور جو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت جمہور کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے بعد کمشن کا دورہ جمہور کشمیر بھی ہوگا یاد رکھیے گا جمہور کشمیر کے چناؤں کی آہاٹ تب سنائی دی گئی تھی جب سپریم کورٹ نے بازابتہ طور پر کمشن سے یہ کہا تھا کہ سپٹمبر سے پہلے پہلے جمہور کشمیر کے اندر انتخابات مکمل کرائے جائیں اس کے بعد ملک کے وزیر داخلہ امیت شان اگلستان نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے دورہ نظمات کا بروسہ دیا تھا کہ جمہور کشمیر کے اندر الیکشن کمشن آف انڈیا الیکشن کروائے گا اور یہ سپٹمبر میں مکمل کرائے جائیں گے جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے اور پھر خود وزیر داخل صاحب نے سرین اگر میں آتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب انتخابات ہوں گے اور پوری طرح سے ایک عوامی مقبولیت والی سرکار جمہور کشمیر کے لوگوں کو ملے گی اور اب انتظار ہوگا کہ الیکشن کمشن آف انڈیا نوٹفیکشنز کب جاری کرتے ہیں اور ہمارے ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے ماہ کسی بھی وقت نوٹفیکشنز بھی جاری ہو سکتی ہے چناو کے حوالے تو یہ اتھی بات جناب دس جولائی کی جو الیکشن کمشن آف انڈیا میٹنگ کر رہا ہے یاد رکھئے گا جمہور کشمیر ہریانہ جارکھنڈ اور مہراسٹرہ کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور گزشتے دنوں یہ چمہ گویاں چل رہی تھی کی تین ریاستوں کا ذکر تو وزیرزم صاحب نے کیا چوتھی کا نہیں کیا کیا چناو ہوں گے نہیں ہوں گے اور اس بیچ الیکشن کمشن کی میٹنگ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ کمشن کمر بستا ہے اور چناو شاید سپٹمبر کے آخر تک مکمل کرائے جائیں گے چلی میٹنگز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس میٹنگ کا ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوں گا تین سے چار دن بھی باقی ہیں اور آج چھے جولائی ہے تو نو جولائی کو شام ہوتے ہوتے سٹیٹس ریپورٹ زلہی انتخابی افسران کی جانب سے بازابطہ طور پر جمع کرا دی جائے گی اور اس ریپورٹ کے فوراں بعد دس تاریخ کو تبادلہ خیال مختلف جو پوائنٹس ہوں گے ان لقاط پر ہوگا